ایسی دنیا میں جہاں پرتیس پردی آوازوں، رائے، پوسٹ، سندیشوں، آپ جو بھی نام لیں، سب کی ایک ساتھ ہم پر بمباری ہو رہی ہے اکثر ایسا لگتا ہے جیسے ہر کوئی بات کر رہا ہے لیکن کوئی سن نہیں رہا یہ ایک اکیلہ ستھان ہو سکتا ہے، خاص کر مصیبت کے سمعے میں نمسکار، میں ہوں کریسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریکم میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج کل ہم سبھی تقنیق کو ہلکے میں لیتے ہیں لگ بک سبھی کے ہاتھ میں ایک سمارٹ پون ہے ہم سندیش بھیجتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں، پرابت کرتے ہیں، کال کرتے ہیں یہاں تک کی اتطرد ووٹس ایپ، وہاں ایک فیس بک پورس، وی چیٹ، ٹیلی گرام اتنے سارے بکلپ، اتنا سنچار، لیکن کیا کوئی باستہ میں سن بھی رہا ہے؟ ایلیزنڈر گرام بیل کا جنب 1847 میں اسکوٹلینڈ میں ہوا تھا جیسا کہ ہم میں سے دکانج جانتے ہیں، اپنے ساتھی ٹومس ووٹسن کے ساتھ مل کر انہوں نے ٹیلی فون کا عوشکار کیا سن 1915 میں بیل نے نیویورک شہر سے سین فرانسسکو می ووٹسن کو پہلا ٹرانس کانٹینینٹل پون کال کیا کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ڈائل کیا ہو تو انہیں کتنا اتصا ہوا ہوگا؟ کیا کال دھائی ہزار میل دور سے جائے گی؟ کیا ووٹسن اٹھائیں گے؟ کیا وہ سن رہے ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ پرمیشو بہت دور ہے وہ بہت بیست بیکتی ہے ان کے پاس بہت کام ہے اگر آپ انہیں پکاریں گے تو کیا وہ آپ کی بات سنیں گے؟ کیا وہ آپ کی بات سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے؟ بائبل میں لکھا ہے بھجن سہیتہ 86,6 اور 7 میں ہے یہوا میری پراتنہ کی اور کان لگا اور میرے گرگرانے کو دھیان سے سن سنکٹ کے دن میں تجھ کو پکاروں گا کیونکہ تُو میری سن لے گا میرے مطر پرمیشو ہمیشہ موجود ہے ہمیشہ آپ کی انگرہ کی ونتی سننے کے لیے تیار ہے ہمیشہ آپ کی پریشانی کے دن سننے کے لیے اور جب آپ انہیں پکارتے ہیں تو آپ کو اتر دینے کے لیے تیار ہے ہمیشہ اسے کبھی مت بھولیے کیونکہ یہ اس کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے